اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کلاس سیونت کی سوش سینس میں جو ہماری بک اور انوریمنٹ ہے ہم اس بک کا چپٹر پرسٹ انوریمنٹ کو پڑھ رہے ہیں اور بچو انوریمنٹ میں ہمیں آج نیچرال انوریمنٹ کو پڑھنا ہے نیچرال انوریمنٹ لینڈ، واتر، آئر، پلانٹس، آنیمولز کمپرائز در نیچرال انوریمنٹ you are familiar with the meanings of environments meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class let us learn some more facts about these domains لینڈ، واتر، آئر، پلانٹس اور آنیمولز کمپرائز در نیچرال انوریمنٹ پہرے بچو لینڈ جس کو زمین کہتے ہیں جس پر ہم رہتے ہیں اپنے گھر، اپنے مکانات بناتے ہیں اور جو کچھ اناج ہم روزہ نہ کھاتے ہیں جیسے کہ چاول ہو سبزیاں اور بھی بہت سارے کھانی پینے کی چیزیں یہ ایک اہم جز ہے یہ لینڈ ایک اہم حصہ ہے نیچرل انوریمنٹ کا جو ہمیں بائی نیچر ملا ہے پیرے بچو ایسے ہی اگر ہم پانی کی بات کریں پانی ہم روزہ نہ استعمال کرتے ہیں پینے میں کھانا بنائنے میں زمین کی کاشتکاری میں جیسے زمین جو ہے نیچرل انوریمنٹ کا اہم حصہ ہے پیرے بچو ایسے ہی پانی جو ہے پانی بھی نیچرل انوریمنٹ کا اہم جز ہے اہم حصہ ہے جس کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے پیرے بچو اس کے بعد اگر ہم آئر کی بات کریں ہوا کی بات کریں جس طرح لینڈ اور جو یہ وارٹر ہے لینڈ اور وارٹر کے بغیر زندہ رہنا پاسیبل نہیں ہے ناممکن ہے ایسے ہی بچو یہ ہوا کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے چیزیں ہماری زندہ رہنے میں اہم کردار نباتے ہیں یہ لینڈ واتر آئر لینڈ واتر اور آئر کے بعد جو یہ پلانٹس اور انیمولز ہیں یہ بھی نیجرل انیورانیمٹ کا اہم جز ہے اہم حصہ ہے پہرے بچو آپ نے یہ سیکسٹ کلاس میں یہ لیتوسپیر بائیوسپیر ایسے ہی یہ ہیڈوسپیر ایٹماسپیر کے بارے میں پڑا ہوگا آج ہم ان کے بارے میں مزید واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے لیتوسپیر is the solid crust or the hard top layer of the earth it is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil بچو سب سے پہلے ہم لیتوسپیر کی بات کرتے ہیں بچو زمین کی جو اوپر کی جو یہ تاہ ہے آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا محسوس کیا ہوگا یہ سکت ہوتی ہے اوپر کی تاہ زمین کی یہ اس تاہ کو کیا کہتے ہیں اس کو کرسٹ کہتے ہیں بہت سکت ہوتی ہے اور بچو زمین کی یہ اوپری یہ زمین کا اوپری حصہ جو ہے یہ راکس اور minerals کا بنا ہوا ہے اس تاہ میں بڑے بڑے پتھر اور آئرن المونیا وغیرہ ہم اس تاہ سے حاصل کرتے ہیں اس لائر سے حاصل کرتے ہیں اور بچو اس تاہ کو سویل نے cover کر رکھا ہے سویل آپ کو پتہ ہی ہوگا بچو سویل زمین کے اس حصے کو کہتے ہیں اس پار کو کہتے ہیں جس پر ہم کاشت کاری کرتے ہیں جو کاشت کے قابل ہوتی ہے یہ سویل اس پر ہم یہ مختلف قسم کے اناج فسلیں ہوگایتے ہیں it is made of rocks it is an irregular surface with various land forms such as mountains palatues plains valleys land forms are found over the continents and also on ocean floors بچو آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پہ یہ لینڈ جو ہے یہ ہموار ہوتی ہیں یہ زمین کہیں پہ مونٹینز کی پہاڑوں کی شکل میں اور کہیں پہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو valleys گزرتے ہیں راستے گزرتے ہیں کی شکل میں ہماری سامنے موجود ہے یہ لینڈ فارمز جو ہے یہ continents میں پائے جاتے ہیں اور یہ oceans میں بھی سمدر میں بھی پائے جاتے ہیں یہ لینڈ فارمز لیتھو سے پھر is the domain that provides us forests grasslands for grazing land for agriculture and human settlement it is also a source of mineral balance اور بچو لیتھو سے پھر زمین کا وہ حصہ ہے جس پہ یہ جنگل ہے پیٹ پودے ہے اور گاس وغیرہ اسی crust پہ اسی اوپری طح پہ اگتا ہے زمین کے اس حصے میں ہم اسی پہ ہم رہتے ہیں اپنے مکانات ہم نے بنائے ہیں اور اس حصے کو ہم agriculture میں استعمال کرتے ہیں اس part کو اور جو دات ہم حاصل کرتے ہیں جیسے کہ iron, aluminium, gold etc. یہ وغیر وغیرہ یہ سب ہم اسی حصے سے حاصل کرتے ہیں موسیقی